اسلام علیکم یوورس اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کارپل ٹینل سنڈروم کے بارے میں تو کارپل بونز کہاں پہ ہوتی ہیں آپ کے اپر آم میں سب سے پہلے آتی ہے ہیومرس ہیومرس کے بعد آتی ہے ریڈیو النا اور ریڈیو النا کے بعد آتی ہے ہمارے پاس کارپلز ہماری سیون کارپلز بونز ہوتی ہیں ہماری رسٹ کے اندر اور یہ کارپل بونز پھر آگے چل کے میٹا کارپلز نے مطلب اس کے آگے میٹا کارپلز اندر فیلنجیز ہوتی ہیں اب یہ جو کارپلز ہوتی ہیں ہماری رسٹ کے اندر یہ ایک سرکل میں گھومی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے سران میں ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے ایک ٹینل لائک ہول ہوتا ہے جس میں سے میڈین نرف گزرتی ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو آپ کارپل ٹینل کا سٹرکچر دیکھ لیں کہ کارپل ٹینل ان ساری کارپل مونز کے بلکل سینٹر سے ایک جاتی بھی میڈین نرف کی ٹینل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اب اگر کسی بھی وجہ سے اس کارپل ٹینل کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے اور کمپریشن آف میڈین نرف ہو تو ہم کہتے ہیں کارپل ٹینل سنڈروم ہو گیا ہے ٹھیک ہے کارپل ٹینل سنڈروم میں کیا ہوتا ہے ریڈکشن این دی سائز آف کارپل ٹینل ایدھر دیو تو فلویڈ ریٹینشن ایدھر دیو تو انفیکشن اور ڈسلوکیشن آف دی لیونیڈ بون لیونیڈ ایک کارپل بون ہے ہماری اگر لیونیڈ بون کی ڈسلوکیشن ہو جاتی ہے یا پھر مکزیڈیما ہائپو تھروائیڈیزم کے فیچر میں مکزیڈیما ہوتا ہے کنیکٹیو ٹیشو ڈسورڈر ہوتا ہے اگر اس کی وجہ سے ہماری کارپل ٹینل کی سائز ریڈیوس ہو جائے تو کمپریشن آف میڈین ناو ہوتا ہے اس کا آپ کے ہاتھ کے اوپر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے اور اس کنڈیشن کو کہتے ہیں کارپل ٹینل سنڈروم تو میڈین ناو کی کمپریشن سے کیا ہوتا ہے وہ ایریاز جن کو میڈین ناو سپلائے کرتی ہے وہاں پہ پیرستیزیا ہو جاتا ہے اینستیزیا ہو جاتا ہے ٹنگلنگ سنسیشن ہو جاتی ہے نامنس ہو جاتی ہے پیشنٹ ہمیشہ کمپلین کے ساتھ آتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ نامنس ہو رہی ہے کچھ فیل نہیں ہو رہا سویاں چوب رہی ہیں اس قسم کی کمپلین کے ساتھ آتا ہے اب وہ کونسے ایریاز ہیں جو میڈین ناو کو ایفیکٹ کرتے ہیں یا میڈین ناو سے سپلائے ہوتے ہیں جن کی کیوٹینیس سپلائے تھرو میڈین ناو ہوتی ہے تو ڈارسم آف دی ہینڈ ڈارسم آف دی ہینڈ میں اگر آپ دیکھیں یعنی الٹا ہاتھ یہ جو پہلی فگر ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر جس میں ناکھون دیکھ رہے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو تینوں فیلنجز یعنی تینوں انگلیاں جو بیچ والی تینوں انگلیاں ہوتی ہیں ان کا اپر ہاف جو ہوتا ہے ٹھیک ہے موس دسٹل ہاف تو یہ ہمارے پاس سپلائے ہوتا ہے میڈین ناو سے ٹھیک ہے تو یہ دارسم سائز پہ میڈل تھری فنگرز اب پامر سائز پہ آ جائیں یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف آ جائیں تو جو ہماری ہتیلی ہے ہتیلی پر اس کا کتنا بڑا سپلائے ہوتا ہے تو اس کا پوری میڈیل سائز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ تھم کو بھی سپلائے کر رہی ہے تھنار مسلز کو بھی سپلائے کر رہی ہے اور فرسٹ فنگر کو سیکنڈ فنگر کو اور رنگ فنگر کے ہاف کو ان تین ایریاز کو سپلائے کرتی ہے آپ کی میڈین ناو یعنی کہ تھری این ہاف فنگر یا تھری این ہاف ڈجٹ ان دہ پارمر سائٹ اور سپلائے وید دی میڈین ناو ٹھیک ہے اب دیکھیں انگوٹھے میں کون سے مسل ہوتے ہیں تھنار مسلز تو اگر میڈین ناو کمپریس ہوتی ہے یا میڈین ناو کا ڈیفیکٹ آتا ہے تو تھنار مسلز کی ہائپو ٹروفی ہو جاتی ہے ان کا سائز کم ہو جاتا ہے تو لوس آف تھنار ایمننس بھی ہوتی ہے ان کیس آف میڈین ناو سمجھ میں آگی تو جب بھی کارپل ٹنل سنڈروم زیادہ تاریو ٹائپیسٹ ہوتے ہیں جن کا ٹائپنگ کا کام ہوتا ہے ان لوگوں میں کارپل ٹنل سنڈروم کا رسک انکریز ہوتا ہے مطلب ان لوگوں کو زیادہ ہو سکتا ہے کارپل ٹنل سنڈروم کا ڈس آرڈر تو اس میں ہوتا کیا اس کی کلینکل مینفیسٹیشن کیا ہے کہ پین نیڈل آئیگ سنسیشنز ہوتی ہیں میڈیل سائیٹ پہ یعنی پامل سائیٹ پہ سنسیشنز جو ہیں وہ ناوٹ افیکٹڈ لیکن جو پین نیڈل آئیگ سنسیشنز ہوتی ہیں وہ لیٹرال 3.5 ڈجز کو یعنی انگوٹھے سے لے کر آدھی رنگ فنگر تک جو ہے وہ پامل سر فیس پہ سنسیشنز افیکٹ ہو جاتی ہیں میڈیل آئیگ کمپریشن سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے کارپل ٹینل سنڈروم میں اپ ہینڈ ڈیفارمٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اپسنس آف پوزیشن اپ ہینڈ ڈیفارمٹی ہوتی ہے اس میں اپ ہینڈ ڈیفارمٹی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ دو انگلیاں جو ہیں وہ فلیکس ہو رہی ہیں لیکن باقی تین انگوٹھا اور دو انگلیاں وہ فلیکس نہیں ہو پا رہی ہیں تو اس قسم کی انجری کو اپ ہینڈ انجری کہتے ہیں جو کہ میڈیا نرو میں ہوتی ہے اب میں آپ کو کچھ کسٹنز بتاتی ہوں جو کہ میں نے ملٹپل ٹائمز دیکھ لیا ہے اپنے اگزام میں تو کارپل ٹینل سنڈروم کا کوششن آتا ہے کہ میڈیا نرو جو ہے وہ ہینڈ کے اندر افیکٹ ہو رہی ہے تو کون سا سنڈروم ہے کارپل ٹینل سنڈروم ہے دوسرا ایک کوششن آتا ہے کہ کریکٹرسٹکس آف کارپل ٹینل سنڈروم ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے سینسری لوس آف لیٹرل تھرڈ اینڈ ہاف فنگرز سہیے کارپل ٹینل سنڈروم میں سینسری لوس آف لیٹرل تھری اینڈ ہاف فنگرز دوسرا ایک اور کوششن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں کہ کارپل ٹینل سنڈروم میں کون سی کنڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر کارپل ٹینل سنڈروم بہت زیادہ کومن ہوتا ہے تو ہائپو تھروائیڈیزم مکذڈیما میں کارپل ٹینل سنڈروم is ویری کومن تو ہاپ فولی کارپل ٹینل سنڈروم اچھے سی سمجھ میں آگیا اب اس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی بیسی کیو آئے گا تو آپ کو زیادہ کنفیوزن نہیں ہوگی آپ اپ لئے آنسر پک کر لیں گے تو ویری یوسفل ہی تو ستے کنیکٹ ٹھو مور